دوہزار بیس کے دوران لاہور میں باسی ایٹی ٹو بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں کتنے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اس طرح کے ملزم جو ہیں اس طرح کے جو ہوسپرست ہیں ان کو سخت سزائیں دینے ہوگی سرعام دینے ہوگی ان کو لٹکانا ہوگا سرعام لٹکانا ہوگا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں عامر عبیر ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران ہمارے ملک میں کتنے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی آج کی اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں کتنے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات کیسے روکے جا سکتے ہیں ناظرین آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پچھلے ایک سال کے دوران ملک میں دو ہزار نو سو ساٹھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد ان کیسز کی ہے ان واقعات کی ہے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے کیوں کیونکہ یا تو ان کو ڈرا دم کا کر اس لیے روک دیا جاتا ہے واقعات رپورٹ کرنے سے کہ اگر آپ نے رپورٹ کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے یا پھر خود ہی جن کے ساتھ اس طرح کے جنسی زیادتی کے واقعات جن کے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بزتی کے در سے وہ واقعہ رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں ناظرین بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ہے غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس کے دوران پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی کے دو ہزار نو سو ساٹھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ غیر سرکاری تنظیم ساحل کی طرف سے مہیا کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران پندرہ سو دس بچیاں جبکہ چودہ سو پچاس بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق ناظرین کم امریکی شادی کے ایک سو انیس واقعات جبکہ سات واقعات میں بچوں کو ونی کیا گیا ہے پچاس بچوں اور بچیوں کو مدرسہ جات میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اسی طرح بچوں کو اسپتال، ہوتل، کار، کلینک، کالیج، فیکٹری، جیل، کلی سٹیشنز، شادی حالز، قبرستان اور دیگر کئی جگہوں پر بھی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ہم ناظرین آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس بات کے مسلمان ہیں ویسے تو ہم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں اگر ہماری مسلمانی پہ حرف آ جائے تو پتہ نہیں ہم دوسروں کو مارنے مرانے پہ تل جاتی ہیں کیا یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور میری یہ باتیں سن کے پھر بھی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی اس طرح کی لوگوں یہ کیا کہہ دیا ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا جو لوگ اس طرح بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا وہ واقعی میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے وہ تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے مسلمان تو بعد کی بات اب میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا ہوں دوہزار بیس کے دوران ناظرین بچوں پر جنسی تشہدر کے واقعات سب سے زیادہ سوبہ پنجاب میں ہوئے ہیں جو کہ سترہ سو سات ہیں پھر سے بتاتا ہوں یہ صرف رپورٹ ہوئے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ اس کی علاوہ ہیں سوبہ سندھ میں آٹھ سو اکسٹھ سوبہ ولوچستان میں ترپن اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سو دو اور خیبر پختونخواہ میں دو سو پندرہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ اور گلگت بلتستان میں بچوں سے زیادتی کے چار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دوہزار بیس کے دوران لاہور میں باسی ایٹی ٹو بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے اور اس کی علاوہ ناظرین آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت تقریباً یہ تعداد زیادہ ہے اور اس کے علاوہ تقریباً ہر روز یومیاں اوستن آٹھ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اب ناظرین میں پھر سے یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ واقعات کیسے رکھ سکتے ہیں نمبر ایک والدین کو خود اپنے بچوں کو بچانا ہوگا لیکن بہرحال اس طرح کے جو درندے ہیں جتنا بھی بچال ہیں کہیں نہ کہیں جو شکار پر لگے ہوتے ہیں ان کو موقع تو مل جاتا ہے اب دوسری بات یہ کہ حکومت کو اس طرح کے ملزم جو ہیں اس طرح کے جو حوص پرست ہیں ان کو سخت سزائیں دینے ہوگی سرعام دینے ہوگی ان کو لٹکانا ہوگا سرعام لٹکانا ہوگا اور تین تین دن ان کی لاشیں جب تک لٹکی نہیں رہیں گی اس طرح کے واقعات میں کمی واقعہ نہیں ہوگی ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مہربان ہی کر کے وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی جنسی طاقت کو نہ ختم کریں ان کو لٹکائیں تین تین دن ان کو لٹکا رکھے تب جا کر اس طرح کے واقعات میں کمی واقعہ ہوگی جو اس طرح کے درندے ہیں جن کو بچے بھی نظر نہیں آتے آپ یقین جانے ہیں کہ تین تین مہر کے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے حکومت جب تک ان کو تین تین دن ان کی لاشوں کو بھی سرعام تین تین دن لٹکائے گی نہیں اس طرح کے واقعات نہیں ختم ہوگے اگر اس طرح کے واقعات حکومت سچ میں چاہتی ہے ختم ہو تو ہم سب آواز اٹھائیں کہ جو بھی زیادتی کے واقعہ میں مبتلا ہو ملوث ہو اس کو سزا موت ہو اور سرعام ہو اور اس کے علاوہ سب نیوز چینل پر اس کی خبر کم از کم ایک دن چلائی جائے اور اس کے علاوہ اس کی لاش تین دن لٹکی رہے کسی کو وہاں سے اتارنے کی اجازت نہ ہو تب اس طرح کے واقعات میں کمی واقع ہوگی جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گئے ہماری ویب سائلز موسیقی